جی جناب اس سے پہلے کہ آپ اس سٹیپ تک پہنچیں اس سٹیپ میں آپ اپنے فور پیس کو ڈیزائن کریں گے آپ نے سیگمنٹس میں مارکٹ کو ڈیوائیڈ کر لیا آپ نے ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ سیگمنٹس کو ٹارگٹ کر لیا آپ نے پوائنٹ آف ڈیفرنس کو تلاش کر لیا اب آپ اپنی ویلیو پروپوزیشن جو ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں ویلیو پروپوزیشن دیکھئے آپ لوگوں نے بلکل شروع میں یہ بات سمجھ لی تھی کہ مارکٹنگ کے اندر ایکسچینج آف ویلیوز ہوتا ہے یعنی کسٹمرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک آرگنیزیشن ویلیوز کو ایکسچینج کرتی ہے اور آپ اصل میں کسٹمر کو ایک ویلیو پروپوزیشن پچ کرتے ہیں وہ جو ویلیو پروپوزیشن آپ پچ کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر کیا چیز ہوتی ہے وہ اصل میں آپ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ جو خرچ کر رہا ہے اس کے مقابلے میں اس کو جو مل رہا ہے کس طرح وہ جسٹیفائیڈ ہے یا کس طرح وہ بہتر ہے اور جو آپ ویلیو پروپوزیشن دے رہے ہیں وہ کس طرح کمپیلیٹر سے بہتر ہوتی ہے تو ویلیو پروپوزیشن اصل میں عزیزہ نیمن is the full mix of benefits upon which a brand is positioned وہ benefits کا mix ہے وہ combination ہے جس پر ایک برینڈ کو پوزیشن کیا جاتا ہے ہم اب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ویلیو پروپوزیشن تیہ کرنے کے لئے کونسی options ہوتی ہیں آئیے ہم different options کو explore کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمپنیز اصل میں کس طرح سے اپنی ویلیو پروپوزیشن کو تیہ کرتی ہیں تو آپ اگر غور کریں تو آپ کو سامنے سکرین پر ایک box ایک matrix نظر آ رہا ہے اگر آپ غور کریں تو اس matrix کے top کے اوپر price ہے اور price کی تین options ہیں more the same and less اسی طرح سے آپ کو vertical axis پہ اگر آپ غور کریں left side پہ تو آپ کو جو benefits ہیں یا جو quality ہے اس کی options ہیں اس میں بھی آپ کو تین اگر آپ bottom سے top دیکھیں تو آپ کو less the same اور more نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں اصل میں اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنی ویلیو پروپوزیشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ آپ compared to comparators price کیا charge کر رہے ہیں اور compared to comparators آپ benefits کیا دے رہے ہیں تو پہلی option جو ہے وہ یہ ہے more for the more یعنی آپ جو price charge کر رہے ہیں وہ بھی اپنے comparators سے زیادہ ہے لیکن اس کی justification یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جو quality دے رہے ہیں جو benefits دے رہے ہیں وہ بھی دوسروں سے زیادہ ہیں میں آپ جتنی بھی upper income segment کے لیے یا designers quality کی products آپ دیکھتے ہیں ان کی قیمت آپ کو زیادہ لگتی ہے لیکن اگر جب آپ ان کی features پر غور کرتے ہیں تو آپ بالکل convinced ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی جناب صرف ان کی قیمت ہی زیادہ نہیں ہے بلکہ ان کا benefits بھی دوسروں سے زیادہ ہیں تو this is the point جس کے اوپر آپ اپنے competition سے اپنے آپ کو different بناتے ہیں دوسری option یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ price ہمارا same ہے ہم وہی charge کر رہے ہیں جو competition charge کر رہے ہیں لیکن ہم جو offer کر رہے ہیں benefit وہ more ہے what we are offering as a benefit is more than what is offered by the competitors اس کے بعد آپ کا تیسری option آتی ہے less for the more آپ کہتے ہیں کہ ہم تو price وہ charge کر رہے ہیں جس کو more for the less بھی کہتے ہیں کہ ہم تو price تو وہ charge کر رہے ہیں جو کہ competitors سے کم ہے لیکن ہم benefits وہ دے رہے ہیں جو ان سے زیادہ دیکھئے میں آپ کی توجہ یہاں پر ایک بہت اہم چیز کی طرف مبزول کروانا چاہتا ہوں یہ جو more for less ہے یہ سب سے زیادہ successful strategy ہے لیکن یہ سب سے زیادہ مشکل بھی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو دونوں ends پر innovation کرنی پڑتی ہے میں یہاں پر آپ سے share کروں گا کہ Chinese companies کا جو success factor ہے all over the world وہ اور ان کی more for less strategy ہے کیونکہ انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے دونوں ends پر یعنی product end پر بھی innovation کی اور cost end پر بھی innovation کی انہوں نے اس طرح innovation کی کہ جو product ہے وہ دوسروں سے بہتر ہو جائے اور قیمت ان سے کم ہو جائے تو اس کو ہم chocolate strategy بھی کہتے ہیں دنیا میں بڑی کامیاب company'ا اس strategy کی حامل ہوتی ہیں لیکن میں پھر کہتا چلوں کہ جتنی کامیاب ہے اتنی مشکل بھی ہے اس کو more for less کہتے ہیں اس میں آپ competitor سے بہتر benefits دیتے ہیں لیکن قیمت آپ کم charge کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پر next strategy جو ہے اس میں آپ same for less کا concept لاتے ہیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ جو اس کے اندر price charge کر رہے ہیں وہ تو competitor سے کم ہے لیکن جو آپ benefit دے رہے ہیں وہ کم ویش وہی ہے یہاں پر آپ point of convincing کیا ہے کہ جناب آپ کم قیمت پر same benefit دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس next strategy ہے fifth کامیاب strategy اس کو ہم کہتے ہیں وہ less for much less یعنی آپ price بھی competitor سے کم charge نہیں اس کو price جو آپ charge کر رہے ہیں وہ بہت کم ہے اور جو benefit آپ دے رہے ہیں وہ بھی کم ہے ایک economical product دے رہے ہیں تو آپ less benefit کے لیے justification یہ ہے کہ آپ پر پر کم یا much less کے طور پر آپ اس کو استعمال کریں یہ ہی آپ پاس 5 viable options ہیں باقی ان میں سے کوئی بھی viable نہیں ہے دیکھیں نا اگر آپ same benefit کے لیے زیادہ price لیں گے تو کوئی نہیں خرید دے گا آپ same price پر same quality دیں گے تو کوئی نہیں خرید دے گا آپ یہ کریں کہ آپ زیادہ price پر کم benefit دیں تو کوئی نہیں خرید دے گا اسی طرح سے آپ same price پر less benefit دیں تو پھر بھی کوئی نہیں خرید دے گا you decide your value proposition پھر آپ اپنی positioning statement تہہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی product کو دوسروں سے differentiate کرتے ہیں یہاں پر آ کر عزیزان من ہماری marketing strategy کے وہ حصے جن میں ہم deal کرتے ہیں on segmentation differentiation یعنی ہماری segmentation targeting positioning and differentiation مکمل ہوئے اس کے بعد انشاءاللہ ہم move کر جائیں گے on the specialized discussion of our 4 peace thank you very much